پاک فضائی کے تیارہ یوم دفاع کی رہیسل کے دوران اسلامباد سپورٹس کمپلیکس کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تباہ ہونے سے دو پائلٹ شہید ہو گئے دوسری طرف بھارتی میڈیا کا پاکستان کے خلاف جنون ختم نہ ہوا پاکستان میں ایف سکسٹین کے تیارے کے حادثے جو کی رہیسل کے دوران پیش آیا اس میں جو پائلٹ شہید ہوئے اس کا نام او سی نائن سکارڈن ونگ کمانڈر نومان اکرم تھا جبکہ بھارتی میڈیا نومان صدیقی کی تصویر چلاتا رہا ہے اور بنگڑے ڈالتا رہا ہے خوشیاں مناتا رہا ہے لیکن حقائق جاننے کی کوشش نہ کی نومان صدیقی وہ تھے جنہوں نے بھارتی تیارہ گرایا تھا ابنندن کا تیارہ گرایا تھا اور بھارتی میڈیا یہ بنگڑے ڈالتا رہے خوشیاں ڈالتا رہے کہ آج نومان صدیقی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں لیکن یہ حقیقت بالکل اس کے برقس ہے نومان صدیقی نام نہیں ہے جو تیارہ آج گر کر تباہ ہوا ہے پاک فضائیہ کا تیارہ یومدفاقی رہرسل کے دوران اسلام باسپورٹ کمپلیکس کے قریب جو گر کر تباہ ہوا ہے اس کے اندر او سی نائن سکارڈن ونگ کمانڈر نومان اکرم تھے پاک فضائیہ کے ایک خونہار اور بہت عالی آفیسر تھے جنہوں نے مختلف مقابلوں میں ٹرافیاں جیت رکھی تھی ان کو پشورانہ مہارت حاصل تھی ان کو پاک فضائیہ کا ایک بہترین پائلٹ سمجھا جاتا تھا